گوڑ مورنگ آل آف یو آج میں نے جو مکھے ویسے دیا ہے جو آپ سے شاجہ کرنے کے لیے کہ کوٹ کیسز کی تعداد شال در شال گھٹتی جائے بھارت میں تیزی پریاش کیا جائے اتنی وکشت نیاب پرنالی بھی نہیں ہے وہاں کم سے کم لوگ اگر پہنچیں تو جیدہ اچھا ہے نے اتنی نیائی دیشوں اپلودتا ہے اور اتنی آدھونک تقنیقی کا پریوہ بھی نہیں کیا جا رہا جو جلدی نپٹان کیا جاسکے تو لوگ بہت پریشان ہیں چلو وہاں کی جو پرنالی ہے اس پر تو ہم دیان باد میں دیں گے کہ وہ کہے صدر پرنالی تو سب سے پہلے ہم یہی کریں گے اپنی طرف سے کی واد ہوئیں کم وادوں کم سفیم ترکسیر بیکتی جو ہاں سکر میں اس بات کے طرف نہیں جا رہا جو تمہیں پھول وہ ہے تو کھاٹا وہ ہے جو تو یہ کھاٹا وہ ہے تو پھول وہ نہیں ایسی بات نہیں کر رہا ہوں کسی کے لیے کہ کوئی پھول اس کے لیے پھول اگا اور وہ آپ کے لیے کھاٹا اگا رہا ہے ایسا نہیں ہے یہ تو آج کا جمانہ جو بچہ جو سائنٹیفک جو ایج ہے وہ تو کہتا ہے یہ کریہ کی پرتیگریا ایکشن ریاکشن کھاٹا پھول کہاں سے آئے گا یہ تو مطلب ہی نہیں ہے پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں پچھلے دنوں میں سوئم دیکھ رہا ہوں کہ اور اس کے لیے شرکاروں کو بھی کر رہا ہوں کہ تھوڑا سا سمجھ داریگار ابھی آپ نہیں ابھی دیکھا میں نے کہ کوئی شہنہ میں مہیلہ کو اسٹھائی کمیشن کو لے کر سروچ نیائلے نے ماننے سروچ نیائلے نے کی میل فور میلز اس طرح کی باتیں دلی میں اسٹیشن ہاؤس آفیشر ایسا چو یعنی اس میں بتایا گا بھی دو سو اٹھانوں تھانے اور کوئی مہیلہ ایسا چو نہیں ہے جبکہ ایک تہای مہیلہیں دلی پولیس میں کاریرت ہیں اس کو لے کر بھی وہ نیائلیم آئی ہیں کئی جگہ وعد ہے کہ مہیلہ سنستانوں میں مہیلاؤں کی نکتی دی جائے یعنی سکول کولیجوں میں اناو سے اگر اپسے نینے وعد کھڑے نہیں ہو چاہتری بھی شنے بڑھیں بیواد نے بڑھیں تو یہ جو باتیں ہیں یہ سرکار کو سرلتا سے حل کر لے رہی ہے صحیح بات کو مان لینا چاہیے ایک بار مجھے یاد ہے دلی آئی کورٹ میں ہی یاچی مہیلہ یاچی لے کر آئی تھے شکایت کی بھائی جو میرا جو کاؤنسلنگ جنس پھر بھی الاؤڈ تھا پرند تو جہاں پورا میڈیکل کرنا تھا فیجیکل جو شینہ برتی کے لیے ائر فورس کے لیے اور وہاں یاچی یاچی کا ڈالے گی نوٹ بائی میل ڈاکٹر بٹ فیمیل ڈاکٹر یہ کلیر بات ہے یہ بہت سلسی بات ہے کہ واسطہ فیمیل کا فیمیل دوارہ نہ ہونا چاہیے تھا اور بہت لمبے سمیسے میل دوارہ کروائے جا رہا تھا اس طرح کی گھٹیاں حرکت ہیں کسی بچے ہو شینہ ہو پولیس ہو یا انہیں پرشاہشن کو یوستہ ہو یہ کائی ہو یہ معنی نیالے کو نیا کہنا پڑے وہاں جو پیروی کر رہا تھا شینہ کا ادھیکاری جو ویدھی واقسے سمجھے تھا اس سیسون میں نے دیس مو دن پوچھا کہ یہاں آپ کی بیٹی ہو تو آپ کیا چاہتے ہو وہ بہت سلسی بیٹی ہو تو آپ کیا چاہتے ہو جا رہا ہے میں کہہ نہیں رہا بھائی پریشا کہ مارے پاس آویلیویلیٹی نہیں ہے یہ نہیں وہ نہیں ہے تو مہیلاؤں کا شمان بڑھے آدھی زیادہ پرات تو ہے پرسولیش ڈاچیم خراب بھی کچھ جیسے ہیں جو نیالیوں میں مہیلے ہیں پریشاہ نے دنیا بر کے وعد دائر کر رکھے ہیں اور ان کو بڑا ان کا شمیدھن اور ان کے بچوں کی پرویشت بھی پروہویت ہو رہی ہے تو میں بشیل سلوپ سے یہی کہوں گا کہ یہ شرکاریں جو نرواجیت سرکاریں وہ سویم اچھی نیتیاں بنائیں جو اے جی ایڈوکیٹ جنرل یا ٹورنی جنرل وہ اچھے ماملوں کو سمجھیں میں نے سویم دیکھا تھا کہ ایک بار یو جی سی سے آر ٹی مانگی گئی تھی تو وہاں جو سریمان جی بیٹھے تھے انہوں نے یہ کہا کہ ڈین یا نیٹ بیرو کے نیدیش کے یہ ڈاکٹر سورندر شنگ نے یہ کہا تھا کہ میں آپ کو آر ٹی نہیں دوں گا کھل کر تو اس طرح کے ہنشک روپ اختیار نئے کی جائیں کسی بھی اس طرح پر جیدہ تر جگہ یہ بھی سننے مارا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو وہاں سے بچنے کے لیے جیسے جھک کر اور کچھ باتیں جو ہیں کانونی روپ سے انوچیت ہیں یا دنڈنی اس لیے سیدھا بتانا نہیں چاہتے بولنے چاہتے ہیں ہم تو اپنا جیسے سمجھے نکال رہے ہیں اوفیسوں کلرکوں سے اور شڑک پر گنڈوں سے بچ کر نکل جاتے ہیں اب جیسے تیسے ہاتھ جوڑ کر یا اپنی بھینٹ سوروک دے کر کہ بھئیہ مجھے نیٹ کرانا ہے میرا کام نکل جائے میں اپنے گھر پہنچ جاؤں تو ایسی بات نہیں ہے اسٹیجوں پر دھاڑنے سے کام نہیں چلے گا اچھی بات کو پرموٹ کیا جائے اور پرموٹ صرف بھاشن سے نہیں جمینی سطبر میں نے شرم کہا تھا گال بزانے سے کلہ کام نہیں چلے گا جمینی سطروں دکھائی دینا چاہیے آج بھی لوگ جاتے ہیں بینکوں جاتے ہیں مدرہ لون نام سے اور دنیا اور کسکی میں چل رہی ہیں وہ لوگ کہتے ہیں سروں کاغذ کاروے مجھے اُل جا کر ہمیں گرا دیتے ہیں اور کچھ نہیں ملتا کبھی ابھی میٹرو ریل کورپریشن نے کیش ڈالا کتنا پیسہ ملنا ہے اور ماننے نیالے کو بتانا پڑا بھی اتنا دوں تو یہ باتیں گھٹیں میں یہ کر رہا ہوں سماز شانتی کی سوکریہ تک طرف شانتی کا مطلب صرف شانتی سے نہیں ہے کہ کوئی گالی دیشان بٹھا رہے میں کہتا ہوں سمجھدار سماز بنیں سمجھدار پرشاسن بنیں اور ویسے ہی صورت سے سرکار کے ساتھ جو بات ہے اس میں اے جی یا ایڈوکیٹ جرنل یا آگے میں جو بات کروں اٹورنی جرنل جو سوئم بھی آگیا ہے اور صحیح باتیں وہ نیائی دیش نہیں وہ خود کانوں کے اچھے سمجھدار لوگ مانے جاتے ہیں ان باتوں کو مان لیں سوکریہ تہون میں انا اوہ سکر روح سے کیسوں کو نہیں گی سرکار کا دھن سرکار کا جن یعنی جن کھاتے کو جو سمجھنے لگا ہے لوگ تندر میں جو عدی کاری جو نیتا کہ میں کچھ نہیں ہوں یہ میرے باپ کا تھیلہ نہیں ہے یہ جنتہ کے دھن کا تھیلہ ہے اور میں اس کو ترک کیسے اور جنتہ کی حتمی یوز کروں گا پریوک کروں گا وہ اپنے آپ ساری باتیں آجیں گے باہر اور جب تک اگر وہ اپور بادسہ بنا رہا کہ یہ پرشاد مہندی والے کو اس کا نام رتن یہ مہندی لگاتا ہے یہ وہاں سے سسرال سے آتا ہے یہ ناچنے والا ہے یہ گانے والا ہے اور یہ مجھے کے چھٹکلے سنانے والا ہے اگر جب تک یہ باستہ کی بات رہے گی بادسہ ہی سوال جب تک رہے گا رازتن طرق میں یعنی آٹو کریسی بھی سپر آٹو کریسی اس طرح کا بھاو دیکھنے میں آ رہا ہے بار بار ہم دیکھتے ہیں بہت سے لوگوں کا میں ان سے ویسے ایسو سے پراتھنا کرتا ہوں بھائیوں کو سوبر سے پراتھنا کرنے سوال میں کہ سمجھ داری دکھائیں اور اچھی باتوں کو جلدی سے بکر کریں آم جی ان میں بھی میں بارتی سماس سے بہت پرزور پراتھنا کرتا ہوں کہ یودوں سے بچیں ایک بار مجھے یاد ہے میں نے مہندرکٹ کورٹ میں خود نیا دیس مہدیاو کہا تھا کہ آپ پرتیبادی کو بلانے اور کسی بھی وعد کو چلانے کی اور سنچالت کرنے جوت نہیں ہے آپ بے دلک ہو کر اگر میں دوشی ہوں وہ دوشی دونوں کے بیچ بیچ جوت مارے مرگا بنا کر پرتیبادی دیس مہدیا نے بچنا اچھیت سمجھوں سے پتا تھا کہ نردو سوستہم کھڑا ہے اور دوشی کو بگر لمبا وعد چلائے وعد کا سامنا کی اور یہ چاہتا ہے کہ اس کی یہیں اس کی جوتہ پریڈ ہو جائے پرتیبادی دیس مہدیا نے بچنا ہی اچھیت سمجھا کہ نہیں وعد کو چلنے تو بینا مطلب میں اس کو گوشلہ بنا دیا گیا کہ ویدیک شیوہ لو پھر ہی میں سرکار جنتہ کا دھنکھرچ ہوتا ہے مہیلہ کو مفت میں جو وکیل دی جاتے اور دی جاتے میں وہ بات کر رہا ہوں کہ انہاوسی گروپ سے خیشن ناپا نے سرکار میں کہ میں نہیں مانتا عدیگاری جو کہتے ہیں ہم کیا کرے نیتہ بتائیں گے نیتہ کہتے ہیں ہم کیا بتائیں عدیگاری بتائیں گے یہ نہیں ہے جس بھی رجے کا مکہ اندر پردار مطلب ہے جواودی میں جواودی شاشن کی طرح بات کر رہا ہوں اور نیتہ حصوں سے بھی اندرود کرتا ہوں کہ وہ بیکار میں پچاس پساس پیشیوں نہ بدلیں رجا مان سنگھ کی مرتباز محولہ بھی تیس سال بعد میں قدالت نے سنایا مطورہ کی نے تو یہ بڑی چوکانے والی باتیں کہ اس میں سے کئی ابیوکت جو تھے ان کو سزا سنایا وہ مر چکے تو اسی صرف سے ہم نیارلو میں کم سے کم جائیں اگر جائیں تو وہاں نیادی سیوشیو کہوں گا بھئیے نیائے پرنل تھوڑی صداریں صرف انڈی جوکنگ ٹائپ نہیں مجھے کے لئے نہ لیں یہاں تک بار بار آپ دیکھ رہے وہ بات نہیں کہنا چاہتا کوئی ناراضی مانے گا کیسا کیوں کہا گیا ہمیں یہ کہا کہا وہ کہا تو سمجھ دار بھارتی بنے اور ادھیکاری اور جو جن پرتی نہیں دی یہ ریوڑی والا جلیبی والا جو اس طرح ریڈی والا یہ جو اپنے نئے نئے نام جو نکالتے ہیں تانگے والا تانگے والا جو ان لوگوں کی تعداد گھٹے ان کے مجھے لئے کر رہا ہوں یہ صرف جوکر ٹائپ مجھے لینے والے جو لوگ ہیں اور شبی ادھیکاری یعنی شاشکوں پر شاشک شماعج گیت میں اور تھوڑا سا اپنا بھاو دکھائیں دھنیوات تک بڑھنی گیسے